بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر اپسکرین پر آپ جو دیکھ رہے یہ ایڈوٹائزمنٹ نمبر فور ہے اور یہ حیبت پہتنوہ پبلک سرویس کمیشن میں سیونٹین سکیلز کی جابز آ چکی ہے اور یہ نینٹی فائف پچانمیں جابز ہیں اور یہ فیمیل اور میل اور ڈیسیبل دونوں کیلئے تینوں کیلئے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں جابز آئے اور حیبت پہتنوہ پبلک سرویس کمیشن میں یہ آ چکی ہے اور اس کے لئے جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ ویب سائیڈ ہے اور پبلک سرویس کمیشن کا تو کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں اس ویڈیو میں کمپلیٹ بتاؤں گا اور آپ کو اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہو بھی سمجھاؤں گا تو اس سے پہلے اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کی آئیکن پر لازم کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نینی جوپ کی نوٹیفیکیشن سب سے پ پہلے آپ کو محصول ہوتی رہے اور بروقت اپلائی کرتے رہے چلو شروع کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ایڈوٹیزمنٹ نمبر فور دوہزار بیس اٹارہ بارہ دوہزار بیس اس کی پلویش کیا گیا ہے اور اس کی جو اپلیکیشن آن لائن ہے اور پندرہ سو روپے آپ ایزی پیسہ پہ اس کو مو بی کیش ایزی پیسہ پہ اس کو پبلک سرویس کمیشن کا جو اکانٹ اس پہ سند کر سکتے ہیں اور سند کرنے کے بعد آپ کو ایجن اپروریٹی کولمز آن لاؤک اور کولیفیکیشن ایکسپیرینس ایٹیسی آپ کو وہاں پسی کا جو اس ایمیس اور اس کا جو ایڈیہ وہ اپلائی کے دوران آپ کو دینا ہوگا ہاں اور یہ پبلک سرویس کمیشن ویب سائٹ بھی اس کی آن لائن اپلائی ہے اور یہ نائنٹی فائی پوسٹ ہے اور پریونس آف مینجمنٹ سرویس آفریس آفریس آر بی بی ایس سترہ این گورنیمنٹ آفہ برکا تنووا اسٹیبلیشمنٹ ڈیپارٹمنٹ اور اس کی لئے جو کولیفیکیشن ہے سیکنڈ ڈیویجن بیشل ڈیگری فرم رگنیز یونیورسٹی پریویٹ دیڈیٹیٹس ہوا ہے ایس سترہ ڈیویجن اور یا دی گریڈ این بیشل ڈیگری آپ کا جو ترہ ڈیویجن یا دی گریڈ ہو بیشل ڈیگری میں جو آپ نے بی ایک کیا ہو اور ایلیویجر فر دی ایگزیمیلیشن کیسز ویر ہی شی ہز اپٹین این ہائیڈ ڈیویجن اس ماسٹر اس ڈیگری اگر ماسٹر ڈیگری بھی ہو تو وہ بھی چلے گا اور اس کے لئے جو ایج لیمٹ ہے ایک کیسے تیس سال ہے اور لیکیشن آف پوسٹ جو جو پوسٹ زون وائز تقسیم کیا گیا ہے جنرل کوٹا اور میل این فی میل میرٹ جو ہے نائنٹین فوسٹ ہے اور زون وان فٹا کیلے جو ہے تی زون وی جو ہے جو اشار کے لئے تیرہ پوسٹ ہے زون3 کے لیے بارہ پوسٹ زون فور کے لیے نائن پوسن وائنٹین بھائیون hora جو دو سیٹ ہے اور منارٹی بھی میرٹ دھائی کے لیے آرٹ 끝� Lima van females کے لیے آرٹ آٹکچ بھی от 3 ری fe وچ ری мы jangan �م مضانا ہے اور اس کا جو Task Group جو اپلائه کے اoplanีže ہی جو اخر� تاریخ ہے وہ چے ایک دوہزار اکیس ہے تو آپ چے ایک دوہزار اکیس تک آپ انلائل اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح اپلائی کریں گے بہت آسان طریقہ ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ادھر بھی اس کا طریقہ دیا ہوا ہے آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ لکھیں گے شورٹ کٹ کے پی پی ایس سی انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیش ہوگا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پہلا جو لنکی اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیش ہوگا جو یہ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پہ کلک کریں گے اور انلائن اپلائی پہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر فور دوہزار بیس ہے یہ آپ یہاں اپنا سینے اسی نمبر دیں گے پاسورٹ دیں گے اگر آلیڈی ہے ایک آکانٹ اپنے آکانٹ بنایا ہوا ہے لیگر اگر آپ نے آکانٹ نہیں بنایا ہوا ہے تو یہاں اپنے آکانٹ بنا کر ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں زون وائز یہ سب زون وائز زون ٹو ڈسٹک پشاور چار سدہ جو زون جو ہے جنسیز باجول مومان حیبر کورم اور سوت وزرستان اور زون ٹو میں جو ہے ڈسٹک پشاور چار سدہ نوشیرہ سوابی اور مردان اور زون ٹو میں جو ہے ڈسٹک سواد اپر دیر لوڑ اور زون ٹو میں ڈسٹک درہ اسماعیل ہائن ٹانگ بنو اور زون ٹو میں جو ہے ڈسٹک اور ہے پورے بڑھا باد یہ زون وائز بھی علاقے دی ہوئے ہیں اور آپ اپنا ایدھر ڈیو میسائل ڈسٹک کو ایرہ دے سکتے ہیں نیم دے سکتے ہیں سینے اسی نمبر دیں گے اور پاسورٹ دیں گے اور سین ایپ پہ کلک کریں گے آپ کا اکاؤن بن جائے گا اور اگر آپ کا پہلے ایسی اکاؤن ہے تو ایدھر اپنے سینے اسی نمبر دیں گے اگر آپ نے پاسورٹ آپ کو یاد نہیں ہے تو یہاں آہ فار آہ فارگارڈ پاسورٹ پہ کلک کریں گے اور آپ انٹر ہوں گے انٹر ہونے کے بعد آپ اپنا پیکچر اپلوڈ کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے پروفائل پہ اور اپلائی نمبر اڈیوٹیزمنٹ نمبر فور اور دوہزر بیس اسٹیبلشمنٹ اپلائی نمبر کے لیے بیبیس سیونٹین جو ہے ان کے لیے اپلائی کریں گے تو اس طرح آپ کا اپلائی ہو جائے گا اور آہ تو آپ اس کے جو فارم ہے اس کو آہ آپ کمپلیٹ فیل کریں گے اور احتیاط سے اس کو فیل کرنا ہے تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی نئی جوڑ پیوڑ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے جاتے چاہتے ہیں اللہ حافظ